رسول کریم علیہ السلام کی سنت تھی اور اس کے ساتھ علماء امت کے اتحادات تھی وہ اصل چیز تھی جس کو ہمیں سیچنا چاہیے اب بھی زیادہ زوران پر ہمارا تھی یہ فلس و مندق قدرِ ضرورت ہونا چاہیے یہ بھی مرض دیت میں عدیم کو سمع مرض ساری عمر اس نے زائر نہیں کر رہی تھی بہت تھوڑا انہیں سیچنا چاہیے اس کی بجائے ایک کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور علماء امت نے جمعنف کیا اس کو سمع اور اس کے لئے آپ کو دین راہ دیکھ کرنا تھی اس طرح میں ایک وقت آپ تعلیم مرض کروں گا علم دین کے لئے بہت میں نظرکار ہیں یہ ایسے نہیں آتا کہ آپ ترس میں آگر تھوڑا بہت سن لیا نہیں ملے نہ کھو جائیں آپ کو جنون ہو جائے کہ زمانہ سارلوم میں کسی چیز کی طرف سے آنی ہے سیکھنا ہے آپ لوگ جانتے ہیں سیدو شریف حریب بن محمد الرجلزانی رحمت اللہ رہا ہے بہت بڑے حال میں اپنے دور میں سارلوم دین تفتہ آزانی جو امام سے معنی کہ ان کو شکست کی اب ان کو شوق پہلا ہوا کہ میں نے شرع مطالعہ نظار پڑھنی ہے پڑھنی مسامل سے جس نے شرع کی ہے اسے پڑھنی شوق قرآن و سننہ تو بہت دون جیسی یہ نہ صرف حلصہ پڑھنے گئے محلے بہت دوڑے ہو چکے دویں اوپر اٹھا کر دیکھتے انہوں نے جب بات سننہ نے کہا سیدو میں ہو چکا ہوں بھولا تو ہے نوجوان سوال کرے گا میں دجھے مطمئن نہیں کرنے گا میرا ایک شاگرد ہے روم میں وہ میری بجائے ہیں میری جگہ اس سے سمیم بار کیا اس سے جا کر پائے اب بس سیدو شریف وہاں چلے گا جا کر بتایا کہ میں شرع مطالعہ نظار پڑھنا ہے انہوں نے کہا نہیں میرے ہاں یہ شرط ہے کہ اگر کو پڑھواتا ہے روزانہ ہر درستی ایک اشرفی روں گا سونے کا ایک گیا انہوں نے کہا اچھا شایر بات یہ ہے جس دن میں اشرفی لے آ کروں گا اس دن مجھے سب بتا دیا جس دن میں میں نہ ہوں نہیں آنگا درست میں پی راتے کے پٹے مگر اس بات کی خبر وہاں آیا رائش آدمی کو ہو گئی اللہ سبب پناہ جتا اس نے کہا بیٹا لو اشرفی لے جائے آ کر سب کچھ پڑھو یہ دین علم پڑھنے کے لیے کترا شوق درکار جنون چاہیے یہ رات چلتے کبھی نہیں آئے گا میرا آپ تک ہی حال ہے کہ میں کھانا کر رہا ہوں اتنے کتاب ہوتی ہے نئی سے نئی آتی ہے کبھی لکمہ جوایا تو سالل میں لگ جاتا کبھی جر جاتا جنون کیا گھڑیوں بازاروں میں جاتے ہوئے پتکوں یہ میں ایسے آتا کہ ہواد میں آر پر گر جائے گا گم ہو جائے اس زمانے میں کسی چیز سے جب تستینہ نے مگر آپ کی یہ قید لگا دی انہوں نے کہ ٹیسے بیٹھا ہوا اور سوال کوئی نہیں کرتا آپ یہ بیچارے بے قرار ہوتے بیچان ہوتے سوال پیدا ہوتے مگر روکا ہوتا تھا کچھ دن بعد انہوں نے گاڑ سابر یا رسیوں کی ضرورت نہیں امتحان ہی صرف کرنا مگر سوال آپ بھی ہی تم کر ساتھ ساتھ بچوں کو سوال کرنے دیا کریں یہ بھی ہمارے حضر رہے ہیں کہ میں سمجھے ساتھ بیٹھ 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 بچے نے پوچھ کر لیا اس کے ایڈم نہیں آئے آپ اس کو احمد دلائیں جلیر کریں کہ بیدات جہاں اس کار پیش آئے کوئی حدیث نہیں سمجھا رہی کسی آئیت میں کوئی شبارہ درہ آپ پوچھیں اس کے لئے آپ موسیٰ علیہ السلام حضرت حضر علیہ السلام کا باقیہ پتے ہیں محمد بھاری نیسی کا حوالہ دیا کہ کسی آئی رنگ کی طرح انہوں نے لمبا سوالی اور کہا کہ احمد یا حکم کئی صدیوں میں مجھ کو چلنا پڑے گا جاؤں گا قرم ضرور حفظ کروں گا نبی ہوتی تو اس لئے روکا نہ کریں جہاں آپ بچوں کو سوال نہیں کرنے لیتے وہ بلدھان اور اشکال ذہنوں میں رہ جاتے ہیں اور ہو سکتا ہندہ جا کر وہ کانٹے ہونے کے لئے الہار کا ببا نیروں دین سے کر رہا ہے ان کو بڑی آزادی کے ذات سوال کرنے میں پوچھیں تخیر ابندی تھی ایک دن وہ مبارک شاہ گھوم رہے تھے خوستر انہوں نے کہا ایک لڑکا رہا کے لئے مروا ہے شرح مطاللہ کہہ رہا کہ مصنف نے یہ کہا شارع نے یہ لکھا اور ہمارے اشکال صاحب نے یہ کہا مگر میں یہ کہتا ہوں اپنی رہا پیشتہ تو جب انہوں نے مبارک شاہ نے سنی یہ بات سب کار لگائے تو واقعی انہیں محروم گوا کہ نہ میرا خیار صحیح ہے نہ مصنف کا صحیح تب بات تو یہ بچہ جو کہہ رہا ٹھیک تو ہوئی ہے صبح انہوں نے پوچھا کہ اس کمرے میں کون خیرہ بتایا گیا کہ وہ علی بن محمد عبدالجانی ہے انہوں نے صبح کہا یا بیٹا سب سے آگے بیٹھا کرو پوچھا کرو میں نے کئی حاجزہ کے بارے میں یہ محسوس کیا کہ وہ تیاری نہیں کرتی خود متحرہ نہیں کرتی جو درست کے زمانے میں کتابیں پڑھ لی اس کو ہی کافی سمجھتے علاقے ظلم ہے بلکل ظلم عظیم ہے کہ وہ جب اس کا افتراعات میں آتے ہیں انہیں اتنا مسئلہ ہونا چاہیے اتنی شروع پڑیوں دفاثیر پڑیوں کہ وہ لوگوں کے سوالوں کا سامنا کر رہا ہے یہ تیار اور فراہ پڑی سے کہے کہ بیٹا مجھے خوشی ہوگی آپ پوچھیں جو سب کہا وہ تو آئی آپ پوچھیں تاکہ آپ کے ایرام نظام مگر یہ نہیں چاہیے سندھ میں ایک شرطی جنس طرح سندھ سے حدیث دینے لگا اب مشکال کیلئے میں یہ روایت آئی کہ جو عورت بچی کو زندہ تفن کر دیتی وہ بھی جہنم ہے اور وہ بچی بھی جہنم ہے جس کو زندہ تفن کیا چھوٹی چھوٹی بچی آپ جانتے ہیں وہ زمین میں کافی سے وہ ایک شرط سن رہا تھا اس نے کہا مولانا یہ عجیب بچی کے ساتھ ظلم بھی ہوا اس کو زمین میں دفن کر وہ بھی تو زندہ میں کہے وہ دفن کرنے والی تو جانی سے یہ چاہیے چاہیے روائے نہ مغوضہ کیونکہ آپ اس آدم نے جواب کوئی نہیں دیا نہ اس کے پر لہتا صرف یہ کہہ دیا کہ انداز میرے درس میں نہ تو اس نے خاتل لکھا مولانا مغوضی رحمت اللہ ویدو میرے ساتھ یہ ہوا تو مولانا دکھا کہ جو لوگ اتنی حریت نہیں رہتے کہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دیت سکے انہیں کس نے کہا کہ ادھر سے حضیث نے انہیں کی یہ پیٹھ جائے تو اساتھ جائے ہیں یہ بھی ہم جیہا کے بارے ہیں ان کے پاس جو سارے بچے امانت ان کو جائیے پوری تیاری کریں وہ نہ ہوئے میرے ارمانس سے ریاض شاہم صاحب اللہ رحمت فرمائد انہوں نے دعا کیا کہ میں کسی زمانہ میں اے ڈی آئی لگ گیا انفلیکٹر سکول تو گیا ہائی سکول کی ارمانس تو ایک پی ٹی ماسٹر کا ٹریننگ کرا رہا تھا تو اتنا بے علم ذات کہ اس نے بچوں سے کہا بچوں چپ رو میں تمہارا جسمانی باپ کہنا دروانی باپ سے اس نے جسمانی باپ کر اور ایک کلاس میں گیا اردو کی کلاس ہی اب بچوں نے نظم پڑھنی شروع کی تو انہوں نے پڑھا ایک شکرہ تھا کہ جس کو سید بن بھوکا رہتے ہو گئے تھے تین دن ادھر بن پڑا ادھر دینا پڑا میں نے سارے بچوں اس ورح صاحب نے کہی آخر میں نے اس آر صاحب سے پوچھا کہ آپ پڑھیں انہوں نے کہا یہی ہے جید ایک شکرہ تھا کہ جس کو سید بن انہوں نے کہا بن کر دیں کہاں کوئی ہے کافی چھو کہنا رکھ کافی آزازی ہم نہیں جانتے ہیں انہوں نے پیرا اس ورح صاحب نے کہلا کہ بندے دینا ہے بغیر جسے کہتے ہیں ایک شکرہ تھا جس کو سید بن شکار کے بغیر اور دینا ہے بن نہیں تو یہ ساری کیوں کیا ہم ساتھی اس آخر سے متعرہ نہیں کرتا کوئی ذمہ داری نہیں سمجھ کہ انگیز بچے جو بیٹھے ہوئے ان کو مسلمن کرنا ہے ان کو ہم نے ایسے مسلح آدمی بنا کر نکالنا ہے کہ علمی بہات پر بھی یہ شکست نہ کھاسکتے ہیں مجھانیوں سے واسطہ ہو میں نے کئی بچے یہ نے اپنی مدارس کے ساتھ دیکھے کہ وہ کازیانی کو چنگر میں پھنس کہتے ہیں ان کے ساتھی نے کہا بھئی بچنا ہے تو مولانا ساتھ صاحب کے پاس وہ کون ہے کبھی ان کا نام نہیں ہے آج کے حرم اور کہہ رہے رہا بچنا ہوئی میرے پاس کیا ہے میں نے سمجھے پھر وہ کہنے لگے آپ ان سے بات کریں گے میں نے کہا ٹھیک تو پھر یہ مصطفہ بات جائے یہاں سارے وہ کازیانی راہ کو اکٹھے ہوئے ان کے مربی بھی سے ذرا کے شہر کے سکیل بھی سے میں بھی آگیا اور ساتھی بھی آگیا یہاں بات بھی ساتھ چھرے کریں کہے رہے گا آپ ربا جائیں گے ان کا ہم مند سے ہمیں کوئی جواب نہیں ہے آپ ربا جائیں میں نے کہا ربا جائیں وقت لے لیا دو طاروں پر ہم گئے اور جو سارے ملک میں ترشاہ کے انتارے جائے مجھے سے رحمت کہا کئی مرتبہ پھر بھی میں نے دوست اور علم ہونا چاہیے ایسا علم آپ کے بھئی عشائی آجائے سامنے ہندو آجائی ہوگی آپ ان کے مدعب سے واقع ان کی تردیب جانتے ہیں آپ صرف دو چار کتابیں پڑھیں گے ٹھیک ہے کسی مسجد کی امامات کو کر رہے ہیں مجھے وہ کام جس کے لئے انبیاء آئے کس دین کو اپنے پر بھی ناثر کرنا ہے زمین پر غالب کرنا ہے ایسی تیاری کریں کہ آپ قاضی بنا دیاد ہے آپ کو پساؤ کے فیصلہ کرنے کا یہ تھی آپ اگر اسمبلی کے ممبر آپ کو قانون سازی کے بارے میں اتحاد اور اس کے حصولوں کا پساؤ تو اس حضر کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ بچے ان کے پاس اللہ کی امانت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرداند ہیں حضور امت کے روحانی باپ ہیں آپ کی ماں بیویاں ہماری ماں ہیں اس لیے انہیں بچوں کو شفیق باپ کی طرح داریں دانتے نہیں جھرکے نہیں یہ مارنا یہ کوئی علاج نہیں تیار سے ان کی بات سنیں ان کے سوالوں کا جواب دیں اور بچوں نے عدب ہونا تھی بلکل جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بس جب تک میں نہ بتاؤں بیعت بھی نہیں کرنا بیعت عدب سے پیش آتے رہے پوچھتے رہے تو عدب ہونا چاہیی اب عدب کے بارے میں دیکھیں جو رہا گئے پرندی پر پہنچیں جنہیں آسمان علم کے اس وقت آفتاب اور مہتاب کہتے ہیں امام شافی رحمت اللہ فرماتے ہیں جب میں ورکو اٹھتا تھا امام مالک رحمت اللہ کے سامنے تو میں اس کی آواز نہیں پیدا ہونے لیتا اسی ہی آہستہ سے کہ ان کے کانوں پر آواز بھی نہ جائے استاد کی شان میں یہ گستاخی نہ ہونے کہتے ہیں میں نے وفیر رحمت اللہ کے سامنے کبھی پانی نہیں کیا کہ استاد اکھرہ ہم نے پانی کیا اب کہاں گیا وہ عدب جس کی وجہ سے بے برک تھی بچوں کو خوش نہیں ملتا استاد کا دل خوش ہوگا آگا اور اس کا احترام کریں صرف سامنے نہیں ہونا یا چاہیے کہ جو فات ہو گئے آپ ان کے لیے دعائیں کریں اور میری روزانہ کی آت اللہ اسی فرمزے رکھے میں صبح شام اپنے ہونے ساتھ بڑھوں بے سے کہ وہ زنیلی تھی سکول کارزلی یا دینی تھی کبھی نہیں بناتا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں ان کا بڑا احسانہ منت ہے میری کرزن پر اس لیے ساتھ ہو گیا دعائے رحمت کرو ان کے لیے زندہ ہے ان کی غیبت میں بھی ان کا احترام کرو کئی بچوں کو دیکھا استاد کے سامنے ان شاید ناجرم کرنے بعد میں مذاہ کھڑاتے ہیں برے نام رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو کیسے علم ملے گا ہونا یہ دیئے کہ غیر آخری میں بھی آپ پورا عدب کریں احترام سے ان کا تذکرہ کریں اور ان سے علم کی دورت حاصل کرنے کی کوش کریں انشاءاللہ نصیب ہوگی اللہ آپ کے سینے کھول دے گا اور محنت کریں آپ میں حضرت کمی نہ چھوڑیں وہ سیدہ شریف کا ایک واقع ہے آپ کے لیے کاسی ہے کچھ بھی کرنا پڑے علم کے لیے آپ جوں شمعہ بائے علم بائے بزار شمعہ کی طرح بڑھنا ہے آپ دین رات ایک کر اور اس کے لیے لیبریری یہ آپ جو ہے نا اس کے سائدہ ہوتا یہ تارے لگا کر لوگ رکھتے ہیں بہت بری بات ہے صرف وہ کتاب پڑھنا جو درس میں شاملے سے کوئی علم نہیں آتا میں سکول کے زمانہ ارکارج میں ہوتا تھا جو لیبریری سو بائے کار جمعہ کرانا تین چار کتاب میں لے لے لی اپنی کتابیں نہیں پکتا تھا پڑھنے کی ضرورت نہیں دوسری کتابیں پڑھ لیتا تھا سو ساری کتاب اس میں آجاتی میرے استاذ بھی تھے محمد عزیز رحمت وہ یہی نصیت کہتے ہیں اس آدھ جو مضمون کورس میں شامل ہیں وہ پوری کتاب آخر کرو شروع سے آخر تک پڑھو پسا چلے کہ محمد نے کیا لکھا یہ کہاں جا کر مضمون آتا پھر پرچہ لکھنے کے لیے رٹے لگانے کی ضرورت نہیں مگر حمد ہے پست ہو گئیں بچے بھی فڑا فڑا پڑھ کے کرتے ہیں چلو مصدوی کو سنبھال رہی ہے تقریریں اور یہ تقریروں کا جسکہ بھی بہت بڑا جیسے بالک ہونے سے پہلے شادی جار ظلم ہے بچے کے ساتھ ایسے یا بھی اس کا علم راسخ نہیں ہوا وہ نکل جاتے ہیں جماع پڑھانے کی وہاں سے کوئی سو پتا انہیں آج پر در دیا یار بڑا علم پرگرمی تھی یہی کرنا ہونا پیسے ملنے شروع ہو گئے انہوں نے برکر موائزے چار کے لئے رہی ہے اور پھر موائزے قاسم علم تباہ ہوتا علم دوانہ اس کو پختا کریں اصل بنیادی کتاب میں پڑھیں اور اس میں آپ تاثب کو بلکل جگہ نہ دیں جیسا میں نے حکیم صاحب رحمت اللہ رہے کے ازمانہ کا واقعہ دانا فرمایا علم میں اگر آپ یہ دیواریں کھڑی کر دیں گے کہ اس کا پڑھنا اس کا نہیں پڑھنا یہ نہیں ہونا چی ہر کسم کا علم آپ پڑھیں اس میں کچھ غلط نہیں آنگی وہ بھی اگر آپ نہیں سمجھ سکتے اپنے اصادلہ سے ان کے بارے میں اس سے خواب کریں پڑھنا سب کچھ دیں اب کتنے علماء جن کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اورانا پروید پر تنکید کرتے ہیں ایک کتاب نہیں ہونے تھی وہ جانتے ہیں انہیں کی پروید میں کیا کہا سونا رکھا کو سونا کو نہیں مانتا یہ تنکید کیا تھی نہیں تب سرا اس شخص کو کرنا چاہیے جس نے اس شخص کا اثارہ لٹھے کریم آمداری سے پڑھا یہ بھی نینکی صحت سے پڑا نشان لگانے ہیں محاضرہ کے لیے مناظرہ پترین اسفانہ ہے جس نے اسلام میں جنم لیا جس سے یہ جدر شروع آنا کہ میران میں اترتے ہیں پہلوانوں کی ذرا کہ اس کو ہرانا نیتی جیسے کہ ماننا نہیں اسرانا یہ لیٹرن سے ساتھ لے جاتے ہیں تم تعلیب زادمہ کہہ واہ 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 مولانا آپ نے حد کر دی پہلے نیت بات نہ کوئی سمجھنا نہ سمجھنا ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئے آپ اس کی بھی بات غور سے سنیں اپنی بھی کہیں اور قرآن کے طریقہ کے مطابق علاقہ کلمتن سواہم بہنانہ جو مشترک بات میں وہ جب لے رہے ہیں کہ یہ بھی مانتا میں ابھی اختلافی نہ بناتے ہیں کہ ہر بات اختلافی ہو جائے اگر نیلانویں اسی سیت اتفاق ہے پہلے اس کو لے اور اس کو بنیاد بنا کر ہی گفتو آگے بڑھائیں گے جن چیزوں میں اختلاف اور پہلے مانی باتیں یہ بھی آپ پرانے مزید میں دیکھ رہیں اسادتہ میں تر یہ جو ہے نا الزامی جواب یہ دین میں کہیں نہیں ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ آدمی اپنی غلطی چھپانے کے لیے دوسرے کی غلطی پیش کریں کہ میرا اگر کسی مسئلہ غلط اس کے غلط سے آپ کا صحیح ہو گیا انبیاء علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کیا اپنے جلائے المسکل بھی ہیں کہ ہمارے پاس جو حق ہے اس کے حق ہونے کی جلائے دوسروں کی غلطیاں گھونٹے رہنا اور وہ لے کر رکھنا کہ یہ بات کرے گا تو اس کی بھی کوئی بات الزامی طور پر پیش کر دیں گے یہ دین حق کا راستہ رہی ہے بلکل تحقیقی راستہ اپنایں مطالعہ وسیق کریں اور سوال جو ہے اس کے لیے بلکل تیار حصول کریم رہ السلام نے جب خود کئی مردمہ سوال کی یہ کہ لوگوں کے اندر تلاش حق کی جرت پیدا ہو علم کا شوق پیدا وہ اکھا ہے آپ کے سامنے جس نے آپ نے ورمائے آگے بتاؤ اس رخ چونسا جس کی قرآن میں کلمہ طریبہ سے نسال دی ہے کہ اس کی جنہیں کہہ رہی ہیں فضا میں اس کی شاکھیں تو لوگ کوئی کچھ کہتا رہا ہے عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے ذہن نے آیا کہ خود ہوئے صحیح جوا بھی یہی تھا مگر میں اپنے وارد صاحب عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ اببا جی موجود ہے میں کہہ بولوں بعد میں انہوں نے جب اببا جی سے یہ ذکر کیا تو کہا عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ تو جواب دے رضی اللہ تعالیٰ تو مجھے اتنی دوروں سے زیادہ پیانا جا تو بعد میں نبی اللہ تعالیٰ نے تو سوال کرنے تھے یا ساتھ دا کو بھی تاکہ بچے اس کے لیے تیاری کر کے آئے مطالعہ کریں اور مطالعہ دلیہ نے کتاب میں دیں زیب رہی کی کتاب میں دوں نا سینکناں وہ چاہتا ہے دین بچوں کو ٹھیک ہے نہیں بدزیانت نہیں ہونا چاہی یہ کتاب آس آگی تو اب حضم نہیں کر دیں تو واپس کریں مگر پڑھنے کا شانت پیدا کریں جون جون پڑھیں گے آپ کو ایسی لذت آئے گی جس کا کوئی امیاد ہے جیسے کئی نیک لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک لفظ کی لغوی تشریف جب معلوم ہو جاتی جب وہ تحقیق مکمل ہوتی تو حکمرانوں کو کسی ملک کے پتا ہونے کہ اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ہمیں ہو سکتے ہیں مسئلہ حال ہو گیا مگر یہ شوق پیدا ہوگا جب آپ پوری توجہ سے علم کی طرف لگ جائیں گے